بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل بچھلی لیکچر میں ہم نے ورپ اور ورپ کی برانچز پوری تھی کہ ہم نے ورپ کو تقسیم کیا تھا لیکزیکل ورپ میں اور ہلپنگ ورپ میں اور پھر لیکزیکل ورپ کو تقسیم کیا گیا تھا ایکشن ورپ میں اور لینکنگ ورپ میں اور دوسری طرف پر جو آگزیری ورپ سے آگزیری ورپ کو تقسیم کیا گیا تھا ہلپنگ ورپ میں اور موڈل آگزیریز میں اور پھر ورپ کو مزید تقسیم کیا گیا تھا وی ڈو اور ہیو میں جبکہ جو موڈل آگزیلیز تھے ان کو ویڈ شل شوڈ کین پوڈ میں مائٹ اور اس کے ساتھ دوسرے بھی سیمی آگزیلیز یا سیمی موڈل آگزیلیز ورپ آتے ہیں ہمارے چونکہ ہم نے کل ایک اجمالی صحاقہ اس کا بنایا تھا آج ہم ورپ جو مین ورپ ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے آج کا یہ جو ہمارا ٹاپک ہے یہ لیگزیل ورپ کے بارے میں ہے لیگزیل شروع کرسنے سے پہلے عزیز طلباب میرا چینل ہے یہ ضرور سبسکرائب کریں ورپل کا آئیکاؤن بھی دبارے تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکے تو چلیئے اپنا کلاس شروع کریں جس طرح کی ورپ کی ڈیفینیشن ہے یہ یہاں پر ڈکا ہوئے آپ طولہ سا دیکھیں یہاں پر دیکھیں ایکشن اور دوسرا ہے سٹیٹ آف بینگ یہ جو ایکشن ورپ ہے اور سٹیٹ آف بینگ ہے مطلب یہ کہ یہاں پر تقسیم تو ڈیفینیشن میں ہی ہو گیا کہ ہمارے پاس جو ورپ ہے ورپ کیا کرتا ہے یہ جو ورپ ہے یہ اصل میں اس کی دو مین چیزیں ہیں جس کو اگر ہم بطور اس کو مین ورپ استعمال کریں تو بطور مین ورپ استعمال کرنے کہ اس کو ہم دو طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ایک کو ہم ایکشن ورپ کہیں گے اور دوسرے کو ہم لنکنگ ورپ کہیں گے یہ جو ایکشن ورپ ہوتا ہے جس طرح کے ڈیفینیشن میں تھا کہ ایکشن شو کرتا ہے وہ ورپ جو کہ ایکشن شو کرتا ہے اس کو ایکشن ورپ کہا جاتا ہے جو ڈیفینیشن میں سٹیٹ آف بینگ لکھا ہوا ہے سٹیٹ آف بینگ کے لیے لنکنگ ورپ استعمال ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جو ایکشن ورپ ہوتا ہے یہ ایکشن ورپ کیا ہوتا ہے عزیز طلبہ یہ جو ایکشن ورگ ہوتا ہے یہ وہ ورگ ہوتا ہے جو کہ سنٹینس میں کسی فیزیکل ایکٹیویٹی یا مینٹل ایکٹیویٹی کو ظاہر کرتا ہے دوسری طرف جو لنکنگ ورگ ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی فیزیکل ایکٹیویٹی اور مینٹل ایکٹیویٹی نہیں ہوتا یہ جو رننگ ہے یہاں پر ایک فیزیکل ایکٹیویٹی ہے کیونکہ یہاں پر ہمارا جو بزیک ہے وہ اس میں انوالب ہے تو اس وجہ سے اس کو فیزیکل ایکٹیویٹی کہا گیا ہے دوسرا مثال لیجئے یہاں پر یہ جو کک ہے یہاں پر بھی فیزیکل ایکٹیویٹی ہے یہاں پر یہ جو پلے ہے یہ بھی ایک فیزیکل ایکٹیویٹی ہے لیکن دوسری طرح پر دیکھیں یہاں ہمارے پاس یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کچھ activities ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں physical activity involved نہیں ہوتا کچھ activities ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ abstract actions ہوتی ہیں suppose she is thinking a lot for her future تو یہاں پر یہ جو thinking ہے یہاں پر تو کسی کذف کی physical activity نہیں ہو رہی یہ یہاں پر physical activity نہیں ہو رہی جبکہ یہاں پر ایک mental activity ہو رہی ہے تو لیکن جب ہم action کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر action میں صرف physical activity کی بات نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ مینڈل ایکٹیوٹی بھی ہوگی تو میں نے یہاں پر آپ کو مثالیں دی ہیں کہ she is thinking about her future she is cooking a delicious meal ایک سنڈیز جو پہلا میں نے بتائی ہے یہاں پر مینڈل ایکٹیوٹی ہے جبکہ دوسرا میں نے آپ کو مثال بتایا وہ کیا ہے وہاں وہ فیزیکل ایکٹیوٹی جب ہم ایکسن ورپ کی بات کرتے ہیں تو ایکسن ورپ کے ساتھ اگر ہم اوبجرے اور اوبجرے کا ذکرمہ کرے تو ہمارا یہ جو definition ہوگا یہ تقریبا incomplete ہی تصور ہوگا کس طریقے سے ابھی subject آپ کو دیکھیں subject کس چیز کو کہا جاتا ہے subject کہا جاتا ہے doer of an action اور اوبجرے کیا ہوتا ہے object is alderceiver of an action ابھی جب ایکشن کی بات ہوتی ہے تو ایکشن کرنے والا تو کوئی ہوگا نہ جو ایکشن کرتا ہے اس کو subject کہا جاتا ہے لیکن جس چیز پر کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو object کہا جاتا ہے یہ جو subject ہے اس کو تو ہم سائل پر رکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم جب work کی بات کرتے ہیں جو جس چیز پر کام ہو رہا ہوتا ہے وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑنا پڑتا ہے تو ہم آتے ہیں object کی طرف object یہاں پر دیکھیں she is cooking delicious meal یہ جو cooking ہے یہ cooking کیا ہے یہ ایک ایکشن ہے لیکن اگر ہم she cooks تو یہاں پر اگر ہم meal کو اگر ہم بیان نہ کرے تو یہ جو ہمارا definition ہو جاتا ہے جو ہمارا ایکشن ہو جاتا ہے یہ incomplete رہ جاتا ہے کس طریقے she cooks what she cooks what she cooks she is cooking meal she is cooking food she is cooking what she is cooking تو یہاں پر یہ جو object ہے یہ object کا بیان کرنا لازمی ہے لیکن لیکن جب object کی بات کرتے ہیں تو بعض sentences ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک object ہوتا ہے اور کچھ میں ایسے ہوتے ہیں کہ ایک سے زیادہ object بھی ہو سکتے ہیں لیکن جب ہم work کو divide کرتے ہیں object کے لحاظ سے تو ہمارے پاس دو قسم کے works آتے ہیں ایک کو کہا جاتا ہے transitive work اور دوسرے کو کہا جاتا ہے intransitive work transitive work وہ work ہوتا ہے جس کے complete explanation کے لیے object کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف جو intransitive work ہوتا ہے اس کے complete explanation کے لیے object کی ضرورت نہیں ہوتی اگر object اس میں نہ بھی ہو تو پھر بھی ہمارا sentence complete ہو جاتا ہے جیسے he is swimming تو یہاں پر object کی ضرورت نہیں ہے he is sitting he is sitting he is walking یہ جو walking ہے sitting ہے sleeping ہے etc یہ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو ان کے complete explanation کے لیے object کی ضرورت نہیں ہو تو ایسے verbs جن کے complete explanation کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو intransitive work کہا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف جب ہم آتے ہیں تو transitive work وہ ہوتا ہے جس کے complete explanation کے لیے object کی ضرورت ہوتی ہے object کیا ہو سکتا ہے یہ کوئی چیز ہو سکتا ہے کوئی thing ہو سکتا ہے جیسے she is cooking she is cooking delicious food she is cooking delicious meal she is baking bread what she is baking تو اگر ہم یہ bread اس کے ساتھ بیان نہ کرے تو ہمارا یہ sentence incomplete رہ جاتا ہے ali is playing cricket یہ cricket کیا ہے it's a thing it's a thing تو یہ object ہے what he is playing ہمارا یہ sentence اس cricket کے بغیر incomplete ہے playing ہمارا transitive verb ہے eating transitive verb ہے تو اس طرح بہت سے words ہے جو کہ جو کہ transitive ہے جب transitive کی بات کرتے ہیں تو transitive کو بھی مزید تقسیم کیا گیا ہے کچھ words ایسے words ہوتے ہیں جو جن کے explanation کے لیے ایک object کافی ہوتا ہے لیکن کچھ words ایسے ہوتے ہیں جو ایک object سے اپنے meaning پوری نہیں دیتے سپوز یہ sentence میں me our apple کو نکال دے تو ہمارا sentence incomplete ہو جاتا ہے تو یہ جو give ہے یہ کیا ہے یہ ہمارا transitive verb ہے لیکن اگر ہم یہاں پر لکھ دیں she gave me what she gave you تو پھر بھی sentence ہمارا incomplete ہے یہاں پر ایک object تو ہے me تو ہے لیکن apple نہیں ہے تو یہاں پر یہ incomplete ہے اگر ہم یہ sentence کو اس طرح لکھ دیں she gave an apple ابھی apple تو ہے لیکن کس کو دیا to home she gave an apple to home she gave an apple ابھی apple تو ہے لیکن یہاں پر کس کو دیا ہے she gave her she gave me she gave to ali یہاں پر یہ جو یہ جو me وغیرہ ہے تو یہ کیا ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی object ہے جی gave ایسا ایک وغیرہ ہے جس کی complete explanation کیلئے ایک سے زیادہ object کی ضرورت ہے ایسے وغیرہ جن کے explanation کیلئے ایک سے زیادہ object کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو کہا جاتا ہے multi-transitive یا die-transitive ask بھی ایک وغیرہی he asked me a question read i read the children of song یہ کہ read یہاں پر استعمال ہوا ہے کس طرح سے یہ die-transitive کے طور پر استعمال ہوا ہے ask جو use ہوا ہے وہ die-transitive کے طور پر استعمال ہوا ہے sentence کو دیکھیں he asked me a question اس sentence میں دو object استعمال ہوا ہیں اور ایک me استعمال ہوا ہے اور دوسرا question استعمال ہوا ہے ابھی ان میں سے ایک کو direct object کہا جاتا ہے اور دوسرے کو indirect object کہا جاتا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے تو عزیز طلبہ یہ آپ یاد رکھیں اگر sentence میں ایک object ہو تو وہ direct object ہی ہوگا لیکن اگر اس sentence کو دیکھیں تو ایک object کسی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے اور دوسرا جو object ہے وہ person ہے تو ایک کے لیے ہم ایک interactive sentence بنا سکتے ہیں what he asked me a question تو اس sentence میں دیکھیں he asked me ایک me ہے اور دوسرا question ہے اگر اس question کو ہم نکالے he asked me what تو اس question کے لیے جو ہم question پورٹ کرتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہم what پورٹ کرتے ہیں تو جس وہ object جس کے لیے what question بنایا جا سکتا ہے تو اس کو direct object کہا جاتا ہے جس question کے لیے جسے مثال کے طور پر دیکھیں he asked a question تو یہاں پر یہ جو me ہے یہ رہ گیا ہے یہ جو whom لفظ استعمال ہوا ہے تو person ہوگا وہ کیا ہوگا وہ endotic object ہوگا لیکن اگر sentence میں ہمارا object single ہو چاہے وہ person ہو چاہے وہ thing ہو تو وہ کیا ہوگا اگر ایک ہی ہو تو وہ direct object ہوگا لیکن اگر دو ہوں گے اس کو measure up کریں گے کہ اس میں کونسا direct object ہے اور کونسا indirect object ہے جو thing ہوگا وہ direct object ہوگا اور جو person ہوگا وہ indirect object ہوگا جس طرح کہ میں نے آپ کو مثال بھی ہے i read the children's story یہاں پر study دیکھیں یہ thing ہے the children persons ہیں تو یہ جو persons ہیں یہ indirect object ہیں اور یہ story ہے یہ direct object ہیں تو یہ تو ہوگیا dear student transitive or monotransitive or die transitive words لیکن ہمیشہ یہ طلباء یاد رکھئے گا جب ہم action work کی بات کریں گے تو action work کے ساتھ ہمیشہ object ہی آئے گا اور جب ہم linking work کی بات کریں گے تو linking work کے ساتھ compliment آئے گا compliment میں اور object میں توڑا سا فرق ہے ابھی آتے ہیں linking work کی طرف یہ جو linking work ہے ابھی یہ linking work کیا ہے linking work جس طرح کہ ہم نے شروع کہ definition میں پڑھاتا کہ ہمارے پاس verb action کو تو show کرتا ہے یا straight up being کو show کرتا ہے مثال کو دیکھیں she is a student she is beautiful ابھی یہ دیکھیں she is a student student کیا ہے یہ جو subject ہے she is a student subject کے بارے میں fact بتا رہا ہے تو جو linking work ہوتا ہے وہ اصل میں subject کے بارے میں facts بتاتا ہے تو she is a student یہ جو student ہے یہ ایک fact ہے کس چیز کے بارے میں یہ she کے بارے میں she is beautiful یہ جو beautiful ہے یہ بھی ایک fact ہے she کے بارے میں تو جو linking work ہوتا ہے یہ subject agreement کو اکٹا رہتا ہے تو پہلے سب سے پہلے تو ہم پڑھتے ہیں کہ linking work state up being کے لئے ہم ہم ہمیشہ استعمال کرتے ہیں اس sentence میں جہاں پر state up being کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر action verb نہیں ہوتا وہاں پر facts کی بات ہوتی ہے اور وہاں پر جو linking work استعمال ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں یہ جو ہمارے helping work ہے is our aim was work اس کو بھی بطور linking work استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ دوسرے بھی she seems nervous she looks very beautiful یہ جو look ہے seem ہے he appeared on the scene یہاں پر یہ جو appear ہے یہ کیا ہے یہ بھی ایک linking work ہے linking work کیا ہوتا ہے سبجٹ اور کمپلیمنٹ کو لنگ کرتا ہے اور کمپلیمنٹ کیا ہے کمپلیمنٹ کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے کمپلیمنٹ وہ fat ہوتا ہے جو کہ سبجٹ کے بارے میں ہوتا ہے اور sentence کو complete کرتا ہے جس طرح she is beautiful beautiful کمپلیمنٹ ہے یہاں پر is جو ہے یہ linking verb ہے she seems nurse یہاں پر یہ جو نرس ہے یہ کیا ہے یہ کمپلیمنٹ ہے seems کیا ہے یہ linking verb ہے تو set up being کے لئے ہمیشہ linking verb استعمال ہوتا ہے اور linking verb کیا ہو سکتے ہیں linking verb ہمارے پاس is rm was verb اور دوسرے بہت سے الفاظ ہیں appear seem etc بہت سے الفاظ ہیں جو کہ استعمال ہو سکتے ہیں تو اگر ہم یہ جاننا چاہیں یہاں پر یہ جو ہمارا sentence ہے جو seem لگا ہوا ہے لکا ہوا ہے یا appear لکا ہوا ہے looks لکا ہوا ہے تو کیا یہ action verb ہے کہ یہ linking verb ہے تو اس کیلئے ایک مختصر سا ایک فارمولہ ہے seem ہٹا کر یہاں پر آپ is لگا دیں am لگا دیں helping verb لگا دیں is rm was verb میں ان پانچ الفاظ میں کوئی سا لگا دیں other sentence sentence خلط نہیں ہو جاتا تو یہ linking verb suppose میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہاں پر لکھا ہوا ہے she seems nurse seem seem کو ہٹا کر میں کیا لکھ دیتا ہوں یہاں پر میں اس لکھ دیتا ہوں she is nurse she is a new book she is a new book تو کیا یہ سنتینس چیک ہے نہیں بالکل نہیں تو یہاں پر یہ جو wants استعمال ہوا ہے یہ action verb کی طرف استعمال ہوا ہے یہ linking verb کی طرف استعمال نہیں ہوا میں دوسرے مثال دیتا ہوں she plays cricket she is cricket یہ دیکھیں یہ جو play ہے یہ linking verb نہیں یہ action verb ہے اگر ہم linking verb کو معلوم کرنا چاہے تو verb کی جگہ پر آپ is our aim was verb لگا دیں اگر sentence synterically اور semantically ٹیک ہوتا ہے تو وہ linking verb استعمال ہوتا ہے ابھی عزیز طلبہ compliment کیا ہو سکتا ہے اب یہ ہم نے کہا تھا جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ جب ہم action verb کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے وہاں پر object ہوتا ہے اور جب ہم linking verb کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر compliment ہوتا ہے ابھی یہ compliment کون کونسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہ compliment ہو dear student زیادہ تر تو ہمارے پاس اور آپ کے level تک میں محدود رہوں گا یہ noun یا adjective ہوگا کیسے he is a boy یہ boy بھی کیا ہے یہ noun ہے she is beautiful beautiful کیا ہے یہ adjective ہے تو عزیز طلبہ یہ تو ہمارا ہو گیا man verb کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا کہ جو man verb ہوتا ہے یہ action یا state abdying کو show کرتا ہے ہم نے object بھی پڑھ لیا compliment بھی پڑھ لیا یہ جو ہمارے پاس object ہوگا یہ noun بھی ہو سکتا ہے اور یہ pronoun بھی ہو سکتا ہے لیکن جب compliment کے بات ہوگی تو یہ noun یا adjective ہو سکتا ہے جس طرح she is beautiful he is a boy تو یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس noun اور adjective ہیں عزیز طلبہ آج کا لیکچر لمبا ہوتا جا رہا ہے ملتے ہیں اگری لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں اگری لیکچر میں تب تک یہ لئے اللہ حافظ